جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کہ سارے اپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ہیں پلیز کہانی سنتے سمیں ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہمارے اپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں چیخ چیخ کر روتی امی مریم اور اسے اپنی گرفت میں جکڑے سکندر دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا اس کے قدم زمین میں یوں گڑ گئے تھے جیسے وہ اب انہیں زندگی بھر کبھی اٹھا نہیں پائے گا سکندر فوراں امی مریم کے اوپر سے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا اس کی قمیز کے تمام مٹن آگے سے کھولے تھے اس کی ناک اور گھوٹوں کے پاس سے خون بہڑا آتا اس کی چہرے اور گھرگن پر امی مریم کے ناخنوں کے نشان تھے جو اس نے خود کو بچاتے ہوئے مضاحمت کے دوران سکندر پر ڈالے تھے ان کی خوبصورت لونگ لیونگ روم میں رکھے ہوئے خوبصورت گلدان اور دیگر آرائشی اشیاء یہاں وہاں ٹوٹی پڑی تھی جیسے بھاگ کر خود کو سکندر کے شکندر سے بچاتی امی مریم ان چیزوں سے ٹکرائی تھی روتی ہوئی بلکل تباہ حال مریم نے ڈال سی جڑھ کھڑائی ہوئی کالین سے اٹھی تھی اس کی چہرے بازوں اور گردن پر سکندر کے دستہ درازی اور اس کی حوص کی نشان رقم تھے جاتے وقت امی مریم کو جینز کے اوپر جس خوبصورت ٹاپ میں وہ دیکھ کر گیا تھا اس کا وہ ٹاپ چکا جگہ سے پٹا ہوا تھا وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی اسی اس حالت میں دیکھ کر اس کا شرب اور غیرت سے زمین میں گڑ جانے کو دل چہ رہا تھا امی مریم دوڑ کر اس کی گلے لگ کر رو پڑی تھی وہ اس کی گلے لگ کر دھانے مار مار کر رو رہی تھی مجھے اس درندے سے بچالو زہن یہ میری عزت برباد کرنا چاہتا ہے خدا کیلئے مجھے اس سے بچالو مجھے چھپالو زہن اس درندے سے ہوتوں سے خون صاف کرتے ہوئے سکندر نے امی مریم کو گالی دی تھی وہ فوراں ہی اس کی پاس آیا تھا میں نے تم سے کہا تھا نا زہن یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے یہ ایک بد کردار لکی ہے زہن سکندر کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اس کے پاؤں جنہیں وہ ہلا نہیں پا رہا تھا اس میں ایک دمی جانا گئی تھی اس نے اپنے گلے لگی ممی مریم کو خود سے دور ہٹایا تھا اور قتل کر دینے کے ارادے سے سکندر کی طرف بڑھا روتی ہوئی امہ مریم کے پاس امہ جان آ گئی تھی وہ جیسے شرم و غیرت سے گڑتی مریم کو مزید اس نے مرانہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی انہوں نے اپنی شال اتار کر مریم کی امہ پر ڈال دی تھی مریم ایک دم ہی ان کے گلے لگ گئی تھی آنٹی وہ امہ جان کی شال میں لپٹی ان کے گلے لگ کر زارو قطار رو رہی تھی شہریہ خال اپنی جگہ بلکل سن گھڑے تھے اس نے سکندر کے مو پر کھینچ کر ایک تپڑ مارا تھا زیان یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے بکواس کر رہی ہے یہ مقال لڑکی ڈراما کر رہی ہے اتنی جرت تھی ابھی بھی سکندر شہریہار میں کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے اس کے کانوں میں مریم کے رونے کی آوازیں گوچ رہی تھی اسے وشال میں اپنی برن کی چھپاتی نظر آ رہی تھی مگر اس وقت اس کے پاس ریبولور ہوتا اور تو وہ اس کی تمام گوئییاں سکندر کے سینے میں اتار دیتا اس نے دوسرا تیسرا اور پھر چوتھا دھپڑ مارا تھا سکندر کے مو پر اس پر خون سوار تھا وہ سکندر پر پل پڑا تھا وہ اسے لاتے ہی گھسے مار مکے مار مار کر بے حال کر رہا تھا بے غیرت انسان ام مریم پر گندی نظر ڈالنے ہو کہ تمہاری حمد کیسے ہوئے سکندر خود کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ خود اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا ایسی گنانی حرکت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد وہ اس پر ہاتھ اٹھا بھی کیسے سکتا تھا امو جان شرم غیرت اور صدمے سے چور میں مریم کو سینے سے لگائی کھڑی تھی جبکہ شہر یارخان اپنے والی اہد اپنے شہزادے کا اصلی اور گنانہ روپ دیکھ کر بلکل گمسم اور ساکت کھڑے تھے وہ سکندر کو بری طرح مار رہا تھا وہ اس پر غیرت انسان کو لہو لہان کر چکا تھا مگر اسے لہو لہان کرنے کے بعد بھی اس کا جنون تھم نہیں رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سکندر کی ٹکرے ٹکرے کر ڈالے پاپا زین کو سمجھائیں اسے کہیں میرا یقین کریں یہ لڑکی چھوٹ بول رہی ہے مکاری کر رہی ہے یہ بہت مکار بہت خدناک لڑکی ہے پاپا وہ زلیل شخص خود کو بچانے کے لیے اس معصوم لڑکی پر انظام لگا رہا تھا اس کا دل چاہا وہ سکندر کی موں پر تھوک دے زین بس کرو شریان خان جیسے ایک دم ہی سکتے کی کیفیت سے باہر نکلے تھے وہ ان کے روکنے پر رک نہیں رہا تھا پاپا میں آج یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا میں اس زلیل بیغرت انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ غصے اور جنون میں سکندر کو مارتا پاگل سا ہو رہا تھا پاپا آپ زین کو سمجھائیں مجھے بلکل غلط سمجھ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا پاپا یہ سب اس ناغن کا مجھ سے انتقام ہے سکندر نے پھر شہریہ خان کو پکارا تھا اس نے پھر ام مریم پر ازام تراشی کی کوشش کی تھی شہریہ خان ان دونوں کے قریب آ گئے تھے وہ اسے اور سکندر کو چھڑا رہے تھے چرمنٹوں کے کوششوں کے بعد وہ اسے سکندر کے پاس سے ہٹا لینے میں کامیاب ہو چکے تھے وہ پھولی سانسوں اور نفرت بھری نگاہوں سے پوری طرح زخمی میں سکندر کو اب دور ہٹ کر کھڑا دیکھ رہا تھا ان دونوں بھائیوں کے درمیان اب شہریہ خان کھڑے تھے پاپا زین کو سمجھائیں یہ لڑکی سکندر پھر ام مریم کے اوپر کوئی بیتان تراشی کرنا چاہتا تھا مگر شہریہ خان کے زوردار تھپڑنے اسے آگے بات پوری نہیں کرنے دی پاپا سکندر مو پر ہاتھ رکھے باپ کو دیکھتا رہ گیا شہریہ خان سکندر کو شدید غصے میں دیکھ رہے تھے شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے یہ لڑکی تمہارے ہونے والی بھاوج ہے تمہارے بھائی کی منگیتر ہے کیا اسی لیے آج صبح اس رشتے کے خلاف پول رہے تھے کہ تم اپنے خود اپنے بھائی کی منگیتر پر غلیز نگاہیں جمعہیں بیٹھے تھے شہریہ خان سکندر پر بہت سور سے ڈھاڑے تھے بے غیرت اور بے کردار میں نہیں یہ لڑکی ہے پاپا مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے اس نے خود کو اس نے خود میرے پیچھے پڑی ہے یہ ام مریم کے لیے سکندر کے ان گھٹیا ترین الفاظ پر اس کا دل چاہا وہ اس کو یہیں کھڑے کھڑے جان سے مار ڈالے اس کی حوض کا نشانہ بنی اپنی بیلواسی چھپاتی ہوئی ام مریم ام جان کے گلے لگے لگے زاروں قطاروں پڑی تھی عزت بھی اس کے خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہتان بھی اسی پر بانا جا رہا تھا آنٹی میں آپ کے گھر پر جس دن سے سکندر سے ملی ہوں یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں زین سے منگنی توڑ دوں میرے انکار پر اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے زین کی تو کیا کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا یہ ایک تہا کرتا تھا اس کا سگا بھائی اس کی منگیتر سے اس کا دل چاہا تھا وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیں اب زندگی میں کبھی رشتوں پر اعتبار کس طرح وہ کر سکے گا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا باپا میں جان سے مار داؤں گا اس ناگن کو اپنی مکروع اور گناونی شکل سب پر آیا ہوتی دیکھ کر وہ کھلاتا سکندر غصے میں آپے سے باہر ہو کر فوراں ہی امی مریم کی طرف لپکا تھا مگر شہریار خان نے اس کے سامنے آ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا اپنی گناہ پر وہ پردہ ڈالنے کے لیے اور کیاں نیچے گینوں کوئی سکندر وہ اسے دیز و غزب سے دیکھ رہا تھا پاپا آپ اس مکار لڑکی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں میں کس قدر ڈھٹائی تھی اس بے خیرت انسان میں اس کا گناہ سب لوگوں کے سامنے تھا یہ جانے کے باوجود جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا مگر شہریار خان نے اسے آگے کچھ اور بولنے نہیں دیا تھا اپنی گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس معصوم لڑکی پر الزام لگا رہے ہو ذرا حالت دیکھو ابھی اس کی اور اپنی میرا سر ندامت سے چھکا دیا ہے تم نے سکندر میرا بیٹا اتنا عیاش اور بدکردار ہو سکتا ہے اسے رشتوں کی عزت کبھی پاس نہیں یہ میرا وہ بیٹا نہیں جیسے میں نے بڑی امیدیں وابستہ تھی یہ میرا وہ بیٹا ہے جیسے میرا جانشین بننا تھا میرے بعد میری جگہ سمال نہیں تھی یہ رشتوں کی دھچیاں اڑانے والا بیٹا ہے پاپا آپ بھی ذہن کی طرح مجھے کو کسروار سمجھ رہے ہیں پاپا آپ خود کو بظلوم اور بے قصور ثابت کرنے کی مکاری کرتا وہ بدکردار شخص نہ جانے اور کیا کہنا چاہتا تھا مگر شہریان خان نے اسے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی تھی مت کہوں مجھے پاپا تم آج سے یہاں خمیشہ کیلئے کھوچ چکے ہو اپنے نفس کا حلام اپنی ہی عزت گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والا میرا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا شہریان خان کی چیخ نے ان کے گھر کی درو دیوار کو ہلا دیا تھا پاپا آپ مجھ سے سچائی سنے بغیر مجھے کیسے مجرم قرار دے سکتے ہیں میری بات تو آپ کو سنی چاہیے پاپا جھوٹ پر جھوٹ بولتا سکندر پتا نہیں ہے شہریان خان سے کیا کیا کہہ رہا تھا اور شہریان خان جواب میں اسے کیا کہہ رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اسے اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو امی مریم کی سسکیاں اگر کچھ دکھائی دے رہا تھا تو سیاہ شال میں اپنی برنگی چھپاتی امی مریم کا جو امجان کی گلے سے لگی ہوئی خوف سے ابھی تک کھاپ رہی تھی امی مریم کا سیاہ شال میں چھپا وجود دیکھ کر اس پر بھی خون سوار ہونے لگا تھا یک دمیشہ انیار خان کے بہت زور سے چکھنے سے وہ چوک کر انہیں دیکھنے پر مجھور ہوا تھا وہ سکندر کی کسی بات کے جواب میں بہت زور سے دھاڑے تھے بس سکندر بس ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے گھر اپنی دولت اپنی جائداد اور اپنی زندگی سے بھی دخول کرتا ہوں اور میں وسیعت کرتا ہوں کہ میرے بڑھنے کے بعد بھی تمہیں میرے گھر مقدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ آج کے بعد زندگی بھر مجھے اپنی منوس شکل مت دکھانا شریعہ خان کا انداز بہت بھی لچک اور فیصلہ کن تھا امو جان آپ سمجھائیں پاپا کو دیکھیں پاپا مجھے چاہ کہہ رہے ہیں اس نے مظلومیت کے ڈرامے کرتے سکندر کو امو جان کو رو کر پکارتے سنا وہ اب رو کر خود کو مظلوم اور بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا امی مریم کو گلے لگا امو جان خود بھی مسلسل نو رہی تھی شریعہ خان سکندر کی طرف شدید غصے کے عالم میں بڑھے تھے ان کی حاکمیت ان کا اپنے فیصلہ منوانہ ان سب سے بہت دیکھا تھا مگر ان کا یہ جنون اور یہ غصہ وہ پہلی سب سے پہلی بار دیکھ رہا تھا ان کی آنکھوں میں خون اور چہرے پر بہت سختی تھی شہریعہ خان سے دفع ہو جانے کو کہہ رہا ہوں انہوں نے آگے بڑھ کر سکندر کا ہاتھ پکڑا تھا وہ اسے لیونگ رون سے باہر لے جا رہے تھے بہت دیر سے چھکھڑی ہو جانے ایک دمی روتے روتے شہریعہ خان کو پکارا تھا شہریعہ پلیز اس طرح مت کریں وہ کہا جائے گا شہریعہ خان نے غیض غزب سے انہیں دیکھا تھا ان کی خصے میں ایک جنونی زکیہ کی کم آیا تھی تم بیچ موں میں مت بولنا آمنا اگر تمہیں اس ایڈرنٹر سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو میں تمہیں ابی طلاق کی تین بول کر فارغ کرتا ہوں تم بھی اسی کے ساتھ ہی میرا گھر چھوڑ کر چچا سکتی ہو ایک زانی میرا بیٹا نہیں ہو سکتا اور اس کی حمایت کرنے والے سے بھی مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا یہ گناہ تو میں اپنے باپ کا بھی معاف نہ کروں شہریعہ خان کا ایسا غصہ ایسا جنون ان سب میں سے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان کا غصہ دیکھ کر وہ بھی ساکت ساکھ کھڑا تھا ان کی دہارتی آواز سن کر امو جان کی اب مجال نہ تھی کہ کچھ بول پاتی وہ سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھیجنے میں لیگر ڈیونگ روم سے ماہر لے جا رہے تھے وہ خاموش تماشائی کی طرح اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا امو جان نے کرب اور سدمے سے نڈھال ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی مزار و قطار رو رہی تھی امو مریم اسی طرح ان کی گلے سے لگی سسک رہی تھی شہریان خان سکندر کو کھیجتے ہوئے لیوینگ روم سے باہر لے گئے تھے وہ وہاں پر اسی طرح بدھ کی مانن ساکت کھڑا تھا محس چند گندوں کے اندر اس کی خوشیوں کا جہاں اجر چکا تھا اس کا ہر خواب بکھر چکا تھا وہ امو مریم سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا اس کا اپنا سگا بھائی اس کی عزت اور نام اس کی دجیاں بکھیر گیا تھا اسے باہر سے شہریان خان کے چلانے کیا چلانے سکندر کو گھر سے نکالنے اور سکندر کی منتوں اور اس کے رونی کی آوازیں آ رہی تھی اس نے ایک نظر سے سکتی ہوئی امو مریم اور آنکھیں بر بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتی امو جان پر ڈالی تھی اس کے اندر ان دونوں میں سے کسی کو بھی چھپ کر آنے کی ہمت نہیں تھی انہیں ڈال سے قدموں سے چلتا لیونگ روم سے جانے لگا تھا اسے اپنے گھر کا گیٹ بہت زور سے کھولنے جانے اور پھر بند کیے جانے کی آوازیں آئی تھی ان کے گھر پر موت کا سناڈا چھایا ہوا تھا اس لیے ہر آواز اور ہر آٹھ آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا بہشت کے عالم میں وہ کمرے کی دیواروں سے سر مار مار کر رو رہا تھا وہ ذہن شہری آرزار و قطار رو رہا تھا وہ اب ابو مریم کا سامنا کیسے کر پائے گا وہ اس سے کیا کہے گا کیا وہ اس سے یہ کہہ پائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اسے گھنچاؤ اس کی زندگی کا پہلا خواب پہلی امید اور پہلی محبت اس کی اپنے سکے بھائی نے کس طرح برباد کی تھی کس طرح اس نے اس سے اس کی خوشیاں چھینی تھی اس پوری رات ان کے گھر پر موت کا سناڈا تاری رات امو جان اپنے کمرے میں بند روتی رہی تھی شہریر خان میں خود کو اپنی سٹڈی میں بند کر لیا تھا امی مریم وہ اپنے کمرے میں تھی وہ لگ رہا تھا وہ تمام افراد اسے کا سامنا کرنے سے کترا رہے ہیں وہ تمام افراد ایک دوسرے سے نگاہیں ملانے سے ڈر رہے ہیں باہر نئے سال کا جشن منایا جا رہا تھا اور ان کے گھر میں رشتوں اور اعتبار کی موت کا سوک منایا جا رہا تھا جاتا ہوا سال اس سے اس کی زندگی کی سب سے پہلی خوشی پہلی ہسی اور اس کی زندگی چھین کر لے گیا تھا وہاں ہوت چکی تھی مگر اس میں سکت نہ تھی کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی امی مریم کا سامنا کرنے کی اپنے نام کی اگوٹیوں سے پینا کر اس میں زندگی بھر کے لیے اس کی حفاظت اور خوشیوں کی ذمہ داری قبول کی تھی اور وہ اپنے ہی گھر میں اس کا تحفظ وراہم نہ کر سکا تھا اس کی عزت اور عبرو کی رکھوالی نہ کر سکا تھا وہ شاید پورا دینی وہی کمرے میں بیٹھئے گزار دیتا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیکھ کر امی مریم اندر آگئی تھی اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے شرم اور نرامت سے فورا ہی نظریں جھکا لی تھیں وہ اس سے کیا کہے کیسے کہے وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آگئی اور اس کے برابن میں بیٹ پر بیٹھ گئی وہ بھی بالکل خاموش تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے فرش پر گھور رہے تھے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے احساس ہوا کہ امی مریم رو رہی ہے اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مریم درد اور گرد کی شدت نے اسے مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا سکندر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا زین میں تو بلکل شفاف تھی بلکل انچوئی تھی وہ روتے ہوئے بولی تم ابھی بھی شفاف ہو تم مریم ہو تم پاکیسہ ہو تم شفاف ہو اس نے ترپ کر کہا تھا جزبت کردار شخص نے جو میرا بھائی تھا مجھے کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑا میں تم سے مکیسی معافی مانگو مریم بولتے ہوئے اس کی نگاہیں پھر چھک گئی تھی اس کا گلہ رند گیا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے زین تم اسے معافی مت مانگو مریم کی رندی آواز اس نے سر جھکائے ہوئے سنی چند سیکنز کے لیے ان کے درمیان پھر خاموشی خائل ہوئی تھی میں آج جو واپس جا رہی ہوں زین مریم کے جمعی نے اسے بے اختیار نظریں اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا مریم کے چہرے پر بکھرے آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا یہ آنسو اس لڑکی کو زین شہریار کے گھر پر زین شہریار کے بھائی ہی نہیں دیئے تھے وہ کس مو سے ان آنسو کو ساف کر پاتا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں مریم ایک پل اس کے چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے بولا نہیں زین میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی امی مریم کا لہجہ دکھ بھرا تھا کیوں مریم اس نے تڑپ کر پوچھا مریم نے دکھ بھری نظریں اس پر سے ہٹائی تھی وہ اپنی اولی سے منگنے کی انگوٹھی اتار رہی تھی تم میری پہلی اور آخری محبت ہو زین میں ساری زدگی تک سے محبت کرتی رہوں گی مگر کل شام جو ہوا اس کے بعد اب میں خود کوئی اتنا حوصلہ نہیں دیکھ پاتی کہ اس رشتے کو برقرار رکھ سکو اس گھرانے کی بہو بن سکو وہ جو ماف کر دی ناظرین مگر میں تمہارے ساتھ اپنی رشتے کو قائم نہیں رکھ سکوں گی اب میں مریم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے انگوٹھی بیٹ پر ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پر رکھ دی تھی وہ صدمے سے پاگل ہو گیا تھا چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی اتنا صد ہو جانے کے بعد کوئی اس طال لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی ایسی پراملی کا حصہ بنے جہاں کوئی اس پر بلی نظر رکھتا ہو آری ایم مجھے معاف کر دو میں اپنے گھر میں تمہارا تحفظ نہ کر سکا پلیز مجھے معاف کر دو وہ بھرائی ہوئے آواز میں بولا تم خود کو کوئی الزام مت دو زین تم بہت اچھی ہو زین میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے تو مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہوں مریم میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا کیا آپ کیمپس میں بھی یہ مجنبیوں کی طرح ملا کریں گے دکھ اور صدموں سے اس کی آواز قدر بلند ہوئے تھی ام مریم نے دکھ سے بھری ایک گیری سانس لی تھی وہ اپنے گالوں پر بکرے آنسوں صاف کر رہی تھی میں لوس انجلس نہیں جا رہی میں اپنے پاپا کے پاس واپس جا رہی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں زین ابھی بہت عرصہ لگے گا مجھے خود کو سمالنے میں میرے خواب بکھر گئے ہیں پتہ نہیں میں اپنی سٹڈیز میں پھر سے کب شروع کر پاؤں گی اولیہ سانجلس نہیں جا رہی تھی وہ تو ہمیشہ کیلئے جدہ ہونے کی بات کر رہی تھی خدایا وہ اسے کیسے روکے کیا کہے ام مریم اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی سرگوشی کی طرح اس کی یہ آواز اس کی سماوتوں سے ٹکرائی تھی مر جاؤ مریم پلیز مجھے شوڑ کر مر جاؤ میں تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا وہ یہ دم ہی اٹھا تھا اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے خود پر سے اختیار کھوتی مریم اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی زین ہمارے قسمت میں جدائی لکھی ہے میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم میری خاطر اپنے ماں باپ اور بھائی کو چھوڑ دو اور میری مجبوری یہ ہے زین کہ میں اب تمہاری فیملی کا حصہ نہیں بر باؤں گی میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی جہاں میری لزت وہ اب پھینچ کر چپ ہو گئی پلیز مجھے مت روکو پلیز مجھے مجبور مت کرو زین ورنہ میں اس طرح ٹوٹوں گی کہ پھر زندگی میں خود کو جوڑ نہیں پاؤں گی وہ بھرائی آواز میں جیسے شدید تکلیف سے بول رہی تھی وہ بلکل بیدمزہ ہو گیا تھا جن سکن اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے رہنے کے بعد امی مریم اس سے الگ ہو گئی تھی اس نے اپنے آنسوں خوش کیے تھے وہ جیسے کوشش کر کے خود کو مضبوط بنا رہی تھی پھر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ مضبوط تھا اٹل تھا فیصلہ کن تھا اگر تم ہی اس سے اسی طرح سچی محبت کرتے ہو زین جس طرح میں تم سے کرتی ہوں تو مجھے مت روکو مجھے جانی دو یہ فیصلہ آسان فیصلہ نہیں ہے زین پیس اس جدائی کو میرے لیے مزید کٹن مند بناو وہ کرب سے اپنے لپ کچلتی اسے خود کو جدائی کی سزا سنا رہی تھی وہ درد اور غم سے نڈھال دیکھتا رہ گیا تھا اور بے آواز آنسوں بھاتی امی مریم اس کی گھر سے چلی گئی تھی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی اپنے کمرے کی بیالکونی سے اس نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ سخت سردی میں بیالکونی میں کھڑا تھا وہ اسے وہاں اسی طرح ساکت کھڑے ہی کئی گھنٹے گزر چکے تھے اس کی پترائی وی نظریں اپنے گیٹ پر اسی جگہ جمعی تھی جہاں سے باہر نکلتے اس نے امی مریم کو آخری باہر دیکھا تھا کل شام کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا کل شام سے امو جان اپنے کمرے میں اور شہریہ خان اپنی سٹڈی میں بنتے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ امی مریم نے ان دونوں سے جا کر جب اپنے جانے کا کہا ہوگا تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کہا ہوگا یا وہ دونوں بھی اس کی طرح کچھ بھی کہ نہیں پائے ہوں گے شاید سہ پہر ہو چلی تھی جب اس نے اپنے ملازم کو بھاگ کر آتے گیٹ کھولتے ہوئے دیکھا تھا گیٹ سے اندر داخل ہونے والے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ سکندر تھا اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والا اسے ملازم اور سکندر کے آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی ملازم اسے وہیں رکنے کا کہہ کر اندر بھاگا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ شہریان خان کو بلانے گیا ہے شاید انہوں نے ملازمین کو کوئی ہدایت کر رکھی تھی کہ سکندر کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے مگر کیا جو شہریان خان نے کل کہا تھا وہ آج بھی اس پر کاربند رہیں گے یا آج اپنے چہیدے بیٹے کو ان کی بکھرے حالوں میں دیکھ کر ان کی بدرانہ شفقت جوش مارے گی اور وہ سکندر کے تمام گناہ معاف کر کے اسے پھر سے گلے لگا لیں گے وہ ایسا نہیں ہونے دے گا اس بغیرد انسان کی حمد کیسی ہوئی تھی پھر سے یہاں آنے کی پسی کی وجہ سے امی مریم اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ امی مریم کو یہ یقین نہیں دلا سکا تھا کہ جس گھر میں وہ اور مریم رہیں گے وہاں سکندر شہریار کا وجود ٹوکیا اس کا نام نشان تک نہ ہوگا مگر اپنے ماں باپ سے وہ یقیناً مانگنا چاہتا تھا وہ بغیر کسی ڈر اور اس کے چہٹ کے نیچے جا رہا تھا اگر اس کا باپ سکندر کو گھر میں داخل ہونے دیتا تو وہ باپ سے دو بدعوات کرتا ان سے یہ کہنے کہ سکندر کے لیے ان کا غصہ بس ایک ہی دن کا لیے تھا اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے والی عہد کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس گھر میں داخلے کی اجازت دے دی ساری زندگی انہوں نے اس میں اور سکندر میں فرق کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں اگر انہوں نے سکندر کو گھر واپس آنے دیا تو وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دے گا شہریار خان فیصلہ کر لے کہ ان کے لیے ان کا کون سا بیٹا زیادہ اہم ہے یا وہ جس کے ہاتھ ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا وہ جو گنہکار ہے وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اس سے پہلے شہریار خان وہاں پہچ چکے تھے وہ سکندر کے بالکل سامنے کھڑی تھے وہ پیچھے ہی رک گیا تھا کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا کل میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اس نے اپنے باپ کو چلگاتے سنا میں بے گناہوں پاپا اس لڑکی کا مجھ پر لگایا الزام چھوٹا ہے وہ ایک بہت کردار لڑکی ہے وہ میرے پیچھے پڑی تھی میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا اس بات سے مجھ سے انتقام لیا ہے اس نے زین ایک ایسی ہی لڑکی کو اپنی زندگی پر شامل کرنے جا رہا تھا اب تو وہ چلی بے گئی ہے سکندر شہریار اب جھوٹ بولنا اس معصوم پر بہت بہتان ماننا چھوڑ دو وہ اپنی سپائی دینے یہاں روکی تک نہیں اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف یہ گھڑیا الزام دراشی بھائی ایسے ہوتے ہیں مجھے تو بھائی کے نام سے اس رشتے سے ہی نفرت ہو گئی ہے اس کے اندر سے سکتی محبت شدت سے ہو پڑی تھی وہ شدید تری نفرت کے عالم میں سکندر کو جھوٹ پر جھوٹ اور بکواس پر بکواس کرتے سن رہا تھا کہہ چکے تو شہریار خان نے سخت اور بی لچک لہجے میں اس سے پوچھا ان کے چہرے کی سختی سے یہ اسے یہ اتمنان ملا تھا کہ وہ اپنے کل کے فیصلے پر قائم ہے میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو کل شام تھا بہت امید دماؤستہ تھی میں نے تم سے بہت خواب دیکھی تھے تمہارے لئے مگر اپنی ہونے والی بھابی کی عزت پر ہانڈ ڈال کر تم میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے گر چکے ہو سکندر میرے دلوں میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے میں تمہیں آگ کر چکا ہوں اب تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ جتنے دل چاہتا ہے یاشیا کرو اگر اپنے پیسے سے اپنے بل پتے پر میں نے ساری زندگی اصولوں کی بات کی اور میرے اصول یہی کہتے ہیں کہ میں ایک ریپسٹ کو اپنے رشتوں کو دھجیاں اڑانے والے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا میرے اصول میرے خاندانی عزت مجھے اس بات کی خطن اجازت نہیں دیتے کہ تم جیسے بدکردار اور یاش کو اپنے گھر کی تحلیز پار کرنے دو اگر تم واقعی میرا خون ہو سراسی بھی عزت باقی ہے تمہیں تمہیں تو آج کے بعد مجھے اپنی شکل مرد دکھانا ہوں شہریار خان حلق کے بل پر پوری قول سے گرج رہے تھے سیکندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کا قصہ آسمان سے بھاتے کر رہا تھا زندگی میں پہلی بار اس کا باپ وہ کہہ رہا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا اس نے اپنے پیچھے لیبنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی اس نے گردن گھما کر دیکھا بغیر گرم شال اور وغیر بغیر سلپرز کے ام و جان اندر سے بھاگتی بھی باہر نکلی تھی شاید شہریار خان کے چلدانے کی آواز انہیں کمرے تک سنائی دی گئی تھی تڑپ کر روتی وہ اسے نظر انداز کر کے شہریار خان اور سیکندر کے پات چلی گئی تھی وہ پیچھے اسی طرح الگ تھلگ کھڑا تھا سنانے ہی تم نے دفع ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے شہریار خان سیکندر کو وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے دھار رہے تھے شہریار پلیز ایسا مت کریں سیکندر کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں پلیز میرے بچے کو گھر سے مت نکالیں امو جان نے روتے ہوئے التجا کی تھی شہریار خان سے ماں کے آسووں سے اسے تکلیف پہنچی تھی مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف ماں کے موں سے نکلنے نکلے سیکندر کی حمایت کے لیے جملوں سے پہنچی تھی وہ غلط تھا گناہگار تھا اس کی ماں اس کی طرف داری کر رہی تھی وہ زارہ قطار رو رہی تھی شہریار خان نے انہیں غیض و غضب سے گھورا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے اگزانی کے لیے رونے اور اس کی طرف داری کرنے کی خبردار جو میرے گھر میں اس ریپسٹ کے لیے ایک آسو بھایا گیا اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی بولا گیا وہ انگلی اٹھا کر وہ سیکندر کی طرف نفرت اور حقارت سے اشارہ کر رہے تھے اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کی حصول پسندی اچھی لگی تھی ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی ہے شہریار مگر ابھی بچہ ہے آپ اس سے باتچیت بند کر دیں اس پر سختی کریں اسے مارے پیٹے ہر آسائش اور ہر سہولت اس سے واپس لے لیں مگر پلیز اسے ہیوں گھر سے نہ نکالیں امو جان نے روتے ہوئے سیکندر کو اپنے ساتھ لگایا تھا وہ شہریار خان سے اتجا کر رہی تھی آمنہ میں تمہاری بکواس بہت برداشت کر رہا ہوں ہٹو اس بیغیرت کے پاس سے کوئی تمہا جیت کر نہیں لائی یہ ہمارے لیے جو اس کے گلے لگائے کھڑی ہو شہریار خان میں ان کے اوپر دھانے تھے شہریار ایسا مت کریں پلیز اسے اندر آنے دیں اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے بیوی ہو بیوی بن کر رہو اور اپنی اوقات میں رہو شہریار خان کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے وہ شدید ترین اشتعال میں تھے بیوی کے ساتھ ماں بھی تو ہو میرا بچہ پتہ نہیں کل سارا دن کہاں کہاں بٹکتا رہا ہے ذرا حالت دیکھیں اس کی شہریار اس کی جسم پر کوئی گرم کپڑا تک نہیں ہے پتہ نہیں اس نے کل سے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں میرا بچہ کل رات چھڑنے میں کہاں سویا ہوگا اب یہ بہت چھوٹا ہے شہریار بیس سال اور گیارہ ماہ کی عمر اتنی سخت سزا دی جانے والی عمر تو نہیں ہوتی پلیز اس سے اندر آنے دیں اس کی غلطی معاف کر دیں میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑ دیوں امہ جان نظار و قطار ہوتے ہوئے شہریار خان کے سامنے حقیقتاً اپنے ہاتھ جھوڑ دیئے تھے یہ اس گھر میں میرے جیتے جی واپس نہیں آئے گا جب میں مر جاؤں تب تم اپنے شوق سے واپس بلا لینا شہریار خان سخت اور میل اچھت انداز میں بولے تھے وہ غصے سے امہ جان اور سکندر کو دیکھ رہے تھے کیسے باپ ہیں آپ شہریار کیسے باپ ہیں آپ اتنی سنگلی اتنی سختی کوئی اپنی اولاد کو اتنی سخت سزا دیتا ہے کیا وہ ابھی اتنی کمری میں ایک گلتی کو بھول جائے معاف کر دیں اسے امہ جان روتے ہوئے شہریار خان سے لڑ رہی تھی ان کی آواز قدر بلند ہو گئی تھی وہ سخت اور برہم نظر آ رہی تھی آپ کسی اور کے گناہوں کی سزا میرے بچے کو کیوں دے رہے ہیں میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا بہت معصوم ہے اپنے بات کے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مت دیں شہریار جو آپ کے باپ نے کیا اپنی زبان بند رکھو زلیل عورت شہریار خان غصے میں بالکل بے قابو ہوتے امہ جان کی طرف پڑھی تھے انہوں نے امہ جان کو ان کی بات پوری نہیں کرنے دی تھی انہوں نے کھینچ کر ایک تپڑ مار کر امہ جان کے موں پر امہ جان کا موں بند کر دیا ان کی دونوں بیٹے وہاں موجود تھے اس بات کی پرواقعے بغیر کہ انہوں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ بلکل پاگل اور جنونی سے لگ رہے تھے وہ امہ جان کو دوسرا تپڑ مارنے آگے بڑھے تھے مگر ان کے اور امہ جان کی بھی سکندر آگیا تھا وہ تھپڑ جو شہریار خان امہ جان کو مارنے والے تھے سکندر کی موں پر جا لگا تھا غصر میں بپرے شہریار خان نے سکندر کو غیظ و غزب سے دیکھا تھا امہ جان کو کچھ مت کہیں پاپا پلیز میری ماں پر ہاتھ مت اٹھائیں میں جا رہا ہوں یہاں سے اس نے دیکھا کہ سکندر کی آنکھوں میں آسو تھے وہ بھرائے لہجے میں یہ بات کہہ رہا کہہ کر کہ امہ اور ماں باپ کے درمیان سے ہٹ گیا تھا وہ سر جھکائے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا امہ جان شہریار خان کا تھپڑ کانے کے بعد بلکل ساکت سی ہو گئی تھی وہ موں پر ہاتھ رکھے سکندر کو گیٹ سے جاتا دیکھ رہی تھی شہریار خان امہ جان اور سکندر کو تھپڑ مارنے کے بعد بھی اسی طرح بپرے ہوئے تھے اپنے گھر میں بچپن سے بعد باپ کی سخت میں مزاجی دیکھی تھی ماں کو سر جھکائے اس کے حکمات کی تعمیل کرتے دیکھا تھا مگر باپ کو کبھی ماں پر ہاتھ اٹھاتے یا گالیاں دیتے نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ ایک سر حکم نظر بیوی پر ڈالتے اور وہ ان کے حکم کی تعمیل کر دی تھی آج انہوں نے زندگی میں پہلی بار امہ جان پر ہاتھ اٹھایا تھا انہیں گالی دی تھی اس پہ غلط انسان کی وجہ سے بھائی کی زندگی برباد کر دی ماں کو زلیل اور بیعزت کروا دیا باپ نے ماں پر ہاتھ اٹھا لیا آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا کیا یہ سکندر شہریار ان سب کو تباہ و برباد کر کے ہی ان کی جان چھوڑی گا باپ کے جادو و جلال اور شدید تری نشتال نے اس کے پیروں کو منجمت کر دیا تھا وہ تپڑ کھانے کے بعد روتی ہوئی ماں کو سہارا دینے ان کے پاس جانے کی حمد نہیں کر پا رہا تھا بہت سہما ہوا وہ اس کی طرح پیچھے کھڑا تھا امو جانب بلکل خاموش تھی بے آواز آنسوں کی رہے تھے ان کی آنکھوں سے شہریار خان ان کے اوپر چنگھار رہے تھے بلند آواز میں چلدہ رہے تھے آج تم نے میرے سامنے آواز مجھے کی ہے اور میں نے برداشت کیا ہے آج کے بعد میرے آگے زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اگر اس گھر میں میری بیوی کی حیثت سے رہنا چاہتی ہو تو اپنی عوقات پہچان کر رہا ہو اس گھر میں کیا ہوگا اور کیا کون رہے گا یہ فیصلہ میں کروں گا تمہارا کام میرے فیصلوں کی تعمیل کرنا ہے اگر یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو شوق جتنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ طلاق نامہ میں تمہیں وہیں بھیجوا دوں گا آخری جملہ ادا کرتے وقت ان کا لہجہ بہت سرد اور سخت ہو گیا تھا امو جان وہ پر ہاتھ رکھے ایک ٹک شہر کو دیکھ رہی تھی ان کا بیٹا وہیں موجود تھا اس بات سے شہریر خان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اسے ایسا لگا تھا جیسے امو جان کا دادا جی کا نام لینا شہریر خان کو اس قدر بھڑکا گیا تھا دادا جی کا نام اس نے ہمیشہ اپنے گھر میں اس طرح لیے جاتے سنا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے شہریر خان ان دونوں بھائیوں کو ان کے دادا کی غیر معمولی اچھائیاں اور خوبی ہمیشہ بہت فقری انداز میں سنایا کرتے تھے پھر آج ہو جان نے دادا جی کی متعلق اس طرح کیوں کہا تھا اور شہریر خان اس پر اس طرح کیوں بڑھ کے تھے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا شہریر خان وہاں سے پیر پٹختے شدید غصے کے آلب میں چلے گئے تھے وہ بھی وہاں سے بلکل خاموشی سے لوٹ گیا تھا وہ ماں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا انہیں یہ بتا کر کہ ان کی تظلیل ہوتے ہوئے اس نے بھی دیکھی ہے اگرچہ اس کی ماں اس بدفطرت اور بد کردار حمایت کی حمایت میں بولتے ہوئے اس کے باپ کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی جس سے وہ مرتے دم تک نفرت کرتا رہے گا مگر پھر بھی ماں کی استحقیر اس بے عزتی پر اس شدید کافی تکلیف ہوئی تھی بہت رنج ہوا تھا اسے ماں پر ہاتھ اٹھاتے اور چلاتے وقت اسے اپنا باپ ایک عالی تعلیم یافتہ مرد نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی لگا تھا بیوی کی تحقیر کرتا اپنا باپ اسے بہت گھٹی آدمی لگا تھا کہیں سے بھی نہیں لگا تھا کہ اس کا باپ ہاورڈ کا فارغ التحصیل ہے وہاں سے گولڈ میڈلسٹ اور ورلڈ بینگ میں بہت اونچے مرتبے پر فائز ہے ایسا لگا تھا اس کا باپ ایک بہت روایتی چاہل مرد ہے جو بیوی کو پیر کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور اس روز کے بعد اس نے اپنی ماں کو کبھی سکندر کا نام لے کر اپنے باپ سے منت یا فریاد کرتے نہ دیکھا تھا ان دونوں کی اکیلے میں اس موضوع پر بہت بات ہو تو ہوئی ہو اس کے سامنے پھر کبھی بھی نہ ہوئی تھی اگلے ہی روز واپس وہ واپس لوس انجلس چلا گیا تھا وہی کیم تھا وہی وہاں کا ماحول وہی دوست وہی سرگرمیاں وگر پھر بھی ابزین شہریار کیلئے نہ تو کبھی کیلیفورنیا انیورسٹی پہلے جیسی ہو سکتی تھی اور نہ ہی لوس انجلس کیمپس کے ہر گوشے میں امی مریم کی یادیں بکری ہمیں تھی لوس انجلس کی چپے چپے پر اس کے ساتھ گزارے لمحوں کی نشانیاں رکم تھی اس کی کتنی بار دل چاہتا تھا وہ اسی ڈھونڈے اسے کھوجے مگر پھر اسے اس سے کیا وعدہ یاد آ جاتا وہ روک جاتا وہ رات کی تنہائیوں میں بے چین ہو کر اسے یاد کرتا ہوا اڑ بیٹھتا تھا کیلیفورنیا سے انڈرگریجویٹ اسٹڈیز نے اس نے مکمل کر لی تو شہریار خان نے لاو پڑھنے کے لیے اس کا داخلہ ہاورڈ سکول میں کروانا چاہا جو کبھی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا وہ اب جب اس نے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیئے تھے تو پورا ہو گیا تھا اس کا داخلہ ہاورڈ لاؤ سکول میں ہو گیا تھا اب خوشی کی باتوں پر بھی دل خوش محسوس نہیں کر پاتا تھا اس لیے وہ خاموشی سے لاوس انجلس سے اپنا سامان سمیٹ کر ہاورڈ لاؤ سکول کی طرف گامزن ہو گیا تھا لاوس انجلس میں رہ رہا تھا تو مریم کی یادوں کے حسار سے نکلنا بہت مشکل لگا کرتا تھا جگہ بدلی کیامز بدلا شہر بدلا تو کم از کم اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ خود کو وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب ہو گیا اب مریم کی یاد اس کی محبت کو اس کے دل سے کبھی نکل ہی نہیں سکتی تھی بگر اب اتنا ضرور ہوا تھا کہ وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا زندہ لوگوں کی طرح اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح پتہ نہیں ہمہ مریم کہاں تھی وہ کیسی تھی اس نے اپنی سٹڈیز پھر سے شروع کر دی تھی اگر وہ آج اس کی زندگی میں ہوتی تو اسے ہاورڈ لاؤ سکول میں پڑھتا دیکھ کر کس قدر خوش ہوتی ہاورڈ میں پڑھنے کے دوران وہ ہر چھٹیوں میں گھر آتا تھا ایک عجیب سی ویرانی اور موت کسی خاموشی رہا کرتی تھی اب اس کے گھر میں اس کے باپ کا حکمانہ مزاج وہ ایسا ہی تھا جیسا وہ اپنے بچپن سے دیکھتا آیا تھا اس کی ماں کے خاموشی بیسی ہی تھی جیسے شروع سے تھے باپ کے سخت اور رویے اور اتنا یقین ہو گیا تھا اسے کہ وہ سکندر کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور ایسا تو وہ خود بھی چاہتا تھا کہ وہ اس بد کردار شخص کو کبھی معاف نہ کریں وہاں اندھیرہ بہت تھا حیبتناک سنناٹا بہت تھا اسے اس اندھیرے سے ڈگ ڈگ رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اسے سانس لینے میں بہت مشکل ہو رہی تھی وہ اندھیری جگہ بڑی حیبتناک تھی جیسے کوئی غار کوئی سرنگ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے تھے وہ مدد کیلئے چلانے لگا تھا وہ رو رہا تھا کوئی تو آجائے اس کی مدد کیلئے کہیں سے تو کوئی آجائے اچانک ہی اس کے رونے اور چلانے کی آوازیں میں کسی کی قیقہوں کی آوازیں شامل ہو گئی تھی اس پر قیقہیں لگا کر ہستا وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا اس کی شوکل بہت ڈراؤنی تھی خوف کے مارے اس کے چیخیں نگل گئی تھی وہ شخص اسے تمسخرانان دذروں سے دیکھتا اس قیقہیں پر لگا کر ہس رہا تھا بچاؤ بچاؤ ہیلپ ہیلپ کوئی مجھے بچاؤ پلیز وہ روتے ہوئے چلا چلا کر کسی کو مدد کیلئے بکارنے لگا تھا مگر اس کی مدد کیلئے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا خوفناک شکل وعدہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ اس جیسی خوفناک شکلوں والے تین آدمی اور بھی تھے پاپا مجھے بچا لیں پاپا مجھے ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے پلیز مجھے بچا لیں آتا وہ روتے ہوئے باپ کو آوازیں دے رہا تھا ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے گھر میں تم جیسے بد کردار لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے تم میرے گھر سے نکل جاؤ تم میرے لئے مر چکے اسے اس غار میں بہت دور اپنے پاپا نظر آ رہے تھے نفرت بری نکاح اس پر ڈال کر انہوں نے اس سے مو پھیڑ لیا تھا وہ اسے اس اندھیر غار میں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے خوف کے مارے اس کی چھکیں نکل رہی تھی وہ چلا چلا کر رو رہا تھا وہ ہاتھ پاو ہلانے کی کوشش کرتا خود اپنے آب کون خوفوں خوفناک لوگوں کے شکنجس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا یہ اقدم ہی ان میں سے ایک نے اس کی مو پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا تھا زور زور سے قیقہ لگا کر از رہے تھے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتے اس کی باقی ساتھی بھی زور زور سے ہس رہے تھے اس کی ساتھ گھٹ رہی تھی اس کا دم گھٹ رہا تھا اب نہ وہ چلا سکتا تھا نہ کسی کو مدد کیلئے پکار سکتا تھا وہ مر رہا تھا وہ اپنے جسم سے خون بہتے دیکھ رہا تھا اس کا سارا خون بہ جائے گا وہ مر جائے گا وہ مر جائے گا وہ پسینے میں شرابور تھا وہ سوتے میں بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا اس کی حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے اس کا گلہ گھٹا جا رہا ہو اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو یک دم ہی اس کی آنکھ کھلی ایسی کی ٹھنڈک کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہ آیا ہوا تھا کئی سکنڈ وہ آنکھیں کھولے بیٹ پر یوں لیٹا رہا جیسے اسے ابھی یہ پتا چلا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس کے پورے جسم پر لذرشتاری تھی اسے جیسے اپنے کمرے کے اندھیر سے شدید بیٹشت ہوئی تھی اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر لیم پروشن کیا لیم پروشن کرتے اس کی ہاتھ میں باقاعدہ کانپ رہے تھے وہ کھنچ کھنچ کر سانس لے رہا تھا گھٹن اور اندھویرے سے گھبرا کر وہ فوراں بیٹ سے اٹھا تھا اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھی پردے ہٹا کر تمام کھڑکیاں کھول دی تھی اسے یاد آگیا تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کی کسی سڑک پر کسی کی گھر سے نکالا جا رہا تھا وہ دوہا میں واقعی اپنے فلائٹ میں ہے کھنچ کھنچ کر ساتھ لیتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا رات کے دو بج رہے تھے اس نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا اس کے نہ کہیں سے خون بہرہا تھا نہ کہیں چوٹ لگی تھی پھر بھی اسے اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی وہ نیڈھال اسی انداز میں سوفی پر بیٹھا تھا اس کا حل اپنے کوئی خوش ہو رہا تھا اپنے قدموں کو گزید تھا وہ کمرے سے نکلا تھا وہ کچن میں آیا تھا وہ ظہر رکے اس نے چار گلاس پانی کی پھلیے اس کا واپس اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں جانے سے اسے بحشت سی ہو رہی تھی وہ اپنے لیبنگ روم میں آ کر بیٹھ کے آئے تھا اس نے بہت تیز آواز میں چینی آن کر دیا جس روز سے اٹھلی سے آیا تھا ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا اتنی راتوں تک نیم نہ آنے اسے بہت پریشان کر دیا تھا وہ اپنے دفتر کے کاموں کی انجام نہیں میں مشکل محسوس کر رہا تھا تنگ آ کر کل رات اس نے نیم آنے کے لئے راکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لگی تھی وہ گولیاں نیم لائی تھی اگر ہمیشہ کی طرح اس کے ڈراؤنے خواب بھی ساتھ لائی تھی اسے یہ گولیاں لیئے اور یہ ڈراؤنہ خواب دے کے اتنے دن گزر گئے تھے کہ ایک خوش فہمی سی دل میں پیدا ہوئی تھی کہ شاید اس کے ان ڈراؤنے خوابوں نے آخر کار اس کا پیچھے چھوئے دیا تھا آخری بار اس نے یہ خواب روم میں تب دیکھا تھا جب خود کو خوش ہونے اور ہسنے پر سزا دینے کے لئے اس نے از خود یہ خواب دیکھا جا تھا پروزم سے واپس آنے کے بعد اپنے ہوتل روم میں جاتے ہوئے اس نے یہی گولیاں لی تھی وہ خود کو سزا دینے کے لئے سونے لیڈ گیا تھا اس کے بعد وہ روم میں جب جب سویا خدرتی نیون سویا تھا اور وہ خواب تو یوں ہونے آخر سے دور ہوا تھا جیسے اسے بارہ سالوں سے ڈرائی نہیں رہا تھا پھر آج کیوں پھر آج کیوں یہ ٹی وی کی تیز آواز بھی اس کے اندر کے سمناٹوں کو آواز اس کے عقب میں گوچی تھے اس نے سر گھما کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتے کر سکتی ہوں وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا جمپرموس کے بلکل نزدیک یا دلنشین آوازیں گوچ رہی تھے جسے وہ یہی بلکل پاس ہی رہتی تھے زندگی بہت خوبصورت ہے خوشی کو رنگوں کو اور زندگی کو اپنی اندر میں سسک تو کر کے دیکھو صوفے پر وہ اس کے پاس آتر بیٹھ گئی تھی وہ نرم لہجے میں بون رہی تھی خوش ہونے کیلئے یہ وجہ ڈھونو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکتا گے میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دو تو ایک رنگیں کے لئے خوش نہیں رہ سکتی مگر تم دیکھتے ہونا میں کتنا خوش رہتی اس کا نرم لہجہ اتنا دلنشین تھا کہ بھی ساختہ اس نے سرزبات رہے آیا تھا ریموٹ سے تیوی آف کر کے وہ اسے سوپے پر لیٹ گیا تھا اسے وہ تصور میں فلور کشن پر اپنے سوپے کے پاس لاکر رکھتی نزل آ رہی تھی زندگی بہت خوبصورت ایسی کا اندر وہ سوپے پر لیٹا تھا اسے کارپٹ پر وہ اپنے سوپے سے بلکل نزدیک بیکھی نزل آ رہی تھی اس کا نرمی خلوص اور معبت کیا لہجہ اس کی تکلیف کو کم در رہا تھا کچھ دیر پہلے جس طرح وہ سانس گھٹتی محسوس کر رہا تھا اب محسوس نہیں ہو رہی تھی اس کی کانوں میں خود اس کی اپنی آواز گجی تھی آج میں سنیرنان لیزہ محمود اور ان کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوں گا اسے اپنے ہاتھ کے اوپر سے اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا وہ اس کے ہاتھ پر مرم لگا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نین بھی خوب پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے وہ آنکھیں بند کی مسکر آیا تھا وہ نہیں آئی تھی انگر اس کی بے سکونی تھم گئی تھی رات کا وہ خواب اپنے اثرات اس کی لیے سروائیکل پین لیا رہا تھا جب وہ صبح آفیس جانے کیلئے تیار ہو رہا تھا تو گردن کے پچھلے حصے میں وہ ہی مخصوص درز ہو رہا تھا گردن سے اٹھتا بازوں تک پھیل جایا کرتا تھا سانس لینے میں ہر وقت دکت ہوتی تھی اس کی سر میں شدید درد ہوتا تھا آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ تحقیر بھری نزلیں ڈال نہیں پاتا تھا جو پچھلے سالوں سے ڈالا کرتا تھا تم مجھے بہت ہینسم لگتے ہو اوپر سے تمہارا غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت چچتا ہے مجھے تمہارا چہرہ خاص طور پر تمہاری آنکھی بہت پرکشیچ لگتی ہے وہ اپنے چہرے کے نقوش کو آئینے میں بہت دیکھتے لگا تھا وہ اپنی آنکھوں کو بہت بہت سے دیکھ رہا تھا تم نے پتا ہے سینیور سکندر تم بہت بہت ہینسم ہو پتا نہیں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپولو کا خیال دل میں آیا کرتا ہے اپنے چہرے کے نقوش شیشے میں دیکھتے اسے آئینے میں وہ نظر آنے لگی تھی لبوں پر شرارن پر ہی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا بیلا بھی اختیار اس کی لبوں سے نکلا تھا اس کے لبوں پر ایک مندھم سی مسکان آئی تھی وہ آئینے میں اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کو تاجب سے دیکھ رہا تھا وہ کمرے سے نکل کے باہر آ گیا تھا خود کو نظر انداز کرنے اور سزا دینے کی اپنی عادت کی پیش نظر وہ دل نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی تھوڑا سا کھالو کچن کے پاس سے آئی تھی اس آواز پر قدم تھٹک گئے تھے منع مت کرنا تم نے کھانا بہت کم کھایا اومنٹ کھاؤ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا تکلیف کی وجہ سے اس کی کردن نہیں گمائی جا رہی تھی وہ پورا بڑا تھا اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے کچن میں کھڑی ہے وہ وہاں نہیں تھی مگر وہ اسے محسوس ہو رہا تھا فکر سے اسے دیکھتی اس کے خاطر اپنا سکون اور آرام قربان کرتی ہوئی تمہاری زندگی نینی بے وقت اور بے مول نہیں ہے زکندر کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے لیکن اگر تم ہی کچھ ہوگا تو مجھے بہت وقیف ہوں گی وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر کھچتا کچن میں آ گیا تھا جس نے فریس سے دودھ نکایا تھا کانفلیکس کا ڈبا اٹھایا تھا پیالہ چمچ اپنے سامنے لیا اور پھر ناشتہ کر کے آفیس جانا چاہا وہ اپنے آفیس آیا تھا وہ ہمیشہ کی طرح کاموں میں گم تھا رات کے خواب اور عصابی درد اس پر حاوی ہو رہے تھے اس سب سے پیچھا شڑانے کے لیے خود کو کاموں میں غرق کر رکھا تھا لنچ ٹائم کپ کا گزر چکا تھا اور اسی بھوک کا احساس تک نہ ہوا تھا تمہاری طبیعت کیسی ہے تم نے لنچ کیا وہ اسے اپنی میز کے سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھی نظر آنے لگی تھی وہ اگدم ہی شرمندہ سا ہوا تھا مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی سہت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے اس نے دیکھا اور رنجیدہ نظر آ رہی تھی اس بات پر کہ وہ خود کو نظر انداز کیوں کرتا ہے اس بات پر کہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتا وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی وہ زندگی سے بھرپور انداز میں کھل کے لائی اچھی لگی تھی یہ اداسی اور رنج اس کے چہرے پر جچ نہیں رہا تھا محض اس کے چہرے پر مسکان دیکھنے کی لیے اس نے انٹر کام پر اپنی سیکرنٹری کو اپنے لیے لنچ پنگوانے کو کہا اب تو وہ خوش تھی نا اب تو وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے اب تو وہ خوش ہے اپنی ہسی کی ایک جھلک اسے دکھنا کر وہ اس کے سامنے والی قریسی پر سے غائب ہو گئی تھی اگر آپ کو ہمارے اپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں